تو امید ہے کہ یہ لوگوں صحیح سیدھے راستے والے مشرقین سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو یہاں امید کا مطلب یقین ہے اجال تم سقائیت الحاج و عمارت المسجد الحرام اور اے مشرقوں تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو کیا تم نے اس عمل کو کمن آمن باللہ اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے سب کچھ قربان کر دے تو کیا تم اپنے عمل کو ان سے کمپیر کر رہے ہو لا يستغون عند اللہ اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں واللہ لا يہد القوم الظالمین اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری کچھ بھی قربانی نہیں ہے اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا تم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہے ہو ایسے ظالموں کو اللہ کہاں سیدھے راستہ دکھائے گا تو جب تک اس ظلم سے تم توبہ نہیں کرتے تمہیں سیدھی راہ اللہ نہیں دکھائے گا ایمان والو بد گمانیوں سے بچو کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کی اچھی توجیح کرو شاید یہ اس کا مطلب ہو شاید یہ اس کا مطلب کیڑے نہ نکالا کرو میں اکثر اس موقع پہ تولیی جماعت والوں کا واقعہ سناتا ہوں ہم جماعت کے ساتھ بچپن میں گش کر رہے تھے ایک صاحب ہمارے سامنے مین گیٹ سے اندر آئے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا ہمارے امیر صاحب نے دروازہ نوک کیا بچے سے پوچھا اببو ہیں اببو نے ٹوپی کرا دی تھی بچے کو بچے نے کہا اببو نہیں ہیں اب ہم نے کہا یہ تو جھڑو بول کا ہمارے سامنے گئے ہیں امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی وہ ہو سکتا ہے پیچھے ایک چھوٹا گیٹو وہاں سے نکل گئے ہوں حالکہ چانس نہیں تھا لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی بھائی آپ بدگمان ہونے کی ہم لوگوں کے گھروں میں اس لیے تھوڑی جاتے ہیں کہ لوگوں کے راست فاش کریں کون سج بولتا ہے کون جھڑو بولتا ہے مجھے یہ عمل بڑا اچھا لگا ان کا